سید اللہ کریم، شہر شہر زکر مصیم، خبہ سیدہ، مفسر تاریخ کی قربلہ ذکر مصافظہ شام، سید نجم عباس مردقا فاقر، انتباہ سید اللہ کریم، سید سجاد حسین شام آسماری سیدہ نارے تکبیر، نارے سالن، نارے حیدری، سید اللہ کریم، سید نجم عباس مردقا فاقر سیدہ گریم، سیدہ گریم اور سیدہ گریم دعا برہے وارثی زمانہ علیہ السلام ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم 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 اللہ حجت اللہ حسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا ابائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سائب الزمان ادرکنا ولا تولکنا بے اکے جدہ دکھا سیدہ حاطمت جنہاں جنہاں نہیں پڑی سیندی عزت سلوات پڑی کرو سارے حضرات بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک مالک تکلیف اندھور فرماؤے قائنات جتنے مومن بیمار ان بیمار کربلاد صدقہ مالک صحت کلیتہ فرماؤے مالک بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن 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 اس دن میں کوئی آکھڑیں نہیں چاہتا تو کوئی آپ کو مہربانی کرنی چاہتا ٹھیک ہے نا پیش نماز نہیں آتا بھئی دوسرا مشرق مہو نہ کرو تہون مغرب کر لو وہ اللہ اکبر ہی کرنے دے پیچھو نمازی دی مرضیوں مہو جڑے پاسے کریں لیکن ازاکر دی مہربانی سنجھو کہ بار بار تھونوا دے کہ اپنی عبادت کرو جی بس اللہ آج دی مجلس میں صدقے دے پڑھنا چاہتا میں عبادت کرنا چاہتا کہ صدقہ کیا ہے صدقے دے فوائد کیا ہے کیڑیاں کیڑیاں چیزن دے صدقہ دے منا چاہتا صدقہ کہندہ دے منا چاہتا صدقے دے ہیک روپے دے منا دا آجر کیا ہے کوئی سمجھے میری گل دی جی بس اللہ میری تقریر جڑی ہون دی ہے تو سمجھے ترجان دے ہو کہ میرے کوش کوش ہون دی میسیج ہون دے داد گھٹ ہوئے میسیج پہنچ ہوئے تھوڑے تک میرا سنیہ پیغام میسیج پہنچ ہوئے محمد مہین حجت خدا علیل عمر مولا پہ فرمین میں امام پی آدان رزق دی چاپی دانا ہے صدقہ جڑے بول پہ ہو اونا باست بھی ہے جمعہ پی آدانو دوجہ فرمانی مارے آقادہ مولا پہ فرمین جڑا غریب تھی ونیوں نا وَتَ اللَّهَ نَلْ تِجَارَتْ کی تِجَارَتْ مولا اللَّهَ نَلْ تِجَارَتْ مالسوم آقا فرمائے تو صدقہ دیدہ مانی اوہ رزق و دھیندہ وہ جو ہے صحیح فرمین دیدہ صدقہ ہے صرف رزق دا نہیں مولا کیڑی ہے کیڑی چیز صدقہ صحیح فرمین زبان دا صدقہ علم دا صدقہ رزق دا صدقہ حسن دا صدقہ مولا حسن دا صدقہ کیڑے ملے مولا فرمین جڑا پاک دامن ہوندے یہ حسن دا صدقہ صحیح زبان دا صدقہ مولا پاک فرمین زبان دا صدقہ اخلاف جڑی چیز دا صدقہ نکل ونی یہ وہ ٹھیک تھی انہوں کج نہیں ہوگا کہ اللہ زبان لیتی تا مچھا بولا کر تیری زبان کو کج نہیں تھی سوئی علم دا صدقہ مولا فرمین علم دا صدقہ علم کو پھیلا منا ایک بندیاں کسی مولا پیسے کوئی نہیں صدقہ کی میں دیمان میرا مولا پاک فرمین دین پیسے کوئی نہیں نا تے صدقہ دیمانا چاہدے میرا مولا پاک فرمین دین سلام دا جواب دیمانی صدقہ بیمار دی تیمار داری کرنے صدقہ بھولے کو راہ لامنے صدقہ اکثر لوگ جان کے راہ پوچھا دسے دا وہ جیڑا پوچھا دساویں نا تمہیں گسرکار دا فرمانی یاد آویں کسی ہی فرمین راہ دساونا صوابے حضور جان دے ہیں نا یہ وستے صواب بڑھے پھر باتا صواب دی وجہ تو کوئی صدقہ دسے لیکن کیا باتے لوگان دی راہ کوئی بھی ہوئے لوگ شدہ نہیں رسائنے جی بسم اللہ میں تھا مطمئنہ لیکن مولا علی دانا اتنی جلی آواز مومنان دے بھی سونا نہیں لگتا تو جہے بابا بسم اللہ جی بسم اللہ صدقے دے ونڈان توجہو بھئی صدقے دے ونڈان لقصان نہیں تھی دا حکمان دا شام اچھو آیا بسم اللہ مدینہ میں نے چھینی آنکھوں کو ملن رس نے دوتے اندھاری یہی توفان آیا اندھا امامہ اڑ گیا صافہ پٹکا پگڑا اڑ گیا بھجا تب ہوں صافہ تھے نائے گیا باہر حال پہنچ گیا سرکار کو توجہو سہیں چھینے سرکار دے قدم چو میں وہ صادیتہ ہی صحیح تھے میرے مولا نے غلام کو آقا کمرے چوان کے امامہ پیئے چاہ گئے جیڑا چپی اور چپی رہا میں قسم کیڑی چاہوان جیتا ہوں چودہ ہیں بیٹھے ہوں دنوں تک کیڑی قسم جاؤں گا لیکن پاک ممبر تیاترہ کے پیادہ کسے دے بولن نہ بولن نہ نظار کر وڈہ ہوں دے نہ چھوٹا ہوں دے کوئی سمجھے ہی میری گلدی ہے نہیں ہاں ہاں کچھ رشکی تھی کرا اپنی عبادت تے ذہن رکھ کہ میں گھروں آیا کیوں وہاں تے جدہ شام کو جانا کتنا لے جاؤں بس کی ایک گلد ذہن زہن جی بس پر تو جاہے بابا امامہ نوکر گل بھولتا نہیں گئی نوکر امامہ گھنائے چھویں سرکار دے حتہ دے دستے امامت تے امام آیا تے مولا اس بندے دے پاسے ودھا کیا دن پہچان ایتے رہے باڑی زندگی ہوئی تُساں بہنجی ہو تُساں بہنجی ہو اُساں کہا جی اے تا میرے تے تھاڑے کن کی نہیں آئے اے تا اُڑ گیا آئی مولاق فرمائے ہاں اوہ جدہ گھروں نکلا آئے نا تیرے کو لوروٹیاں ہاں نا اُساں کہ جی ہن مولاق فرمائے جی جب بکھ لگی ہے درخت تے تلے بہ کے کھاندہ بیٹھا ہاں اُساں کہ جی کھاندہ بیٹھا ہاں مولاق فرمائے ہیک کھا دی آوی ہیک نہیں کھا دی امام ایو جیوں بڑا باتا مولاق فرمائے نالو ہیک فقیر گزردہ پیا ہیک روٹی تے صدقہ دیتی ہے کھاندہ تے روٹی صدقہ دیتی ہے ایو جو تے دا امامہ اڈے کھاندہ اللہ تعالی فرشتے کواک ہے ایو دا امامہ تلاش کر کے چھیمے امام دے حتیں دے جو اُس کو سبھال کرے دے سونا نا بھائی سونا نا ایک بندہ میرے ستویں آکھا کھول ہے سخی میری اولاد تکلیف نہ لے میرے بیٹے سارے بیمارے میرے ستویں آکھا اندے پاس دیکھا دے نا اپنے بیمارہ دا علاج صدقے نال کیوں نہیں کر دا مریضہ دے علاج میں پی آدھاں صدقے نال کی تاکہ تکلیف ہاں دور ہوں دیں توجہ ہے صدقہ ہون دے اللہ دے حوالے کرنا جلے بندے میری گل سنو دے پھو صدقہ صدقہ ریوڑے جس تا صدقہ ریوڑے بندہ اللہ دے حوالے اُس تیس سکوٹی بولو اللہ کرنی کچھ بندے صدقہ کھنن تو گھبران دے مرے خیلے ہوں نا میرے بھائیو ساجد رکھا نا لدی گل سنی ہونی ہے کوئی اس وقت صدقہ نہیں لیندے بھے صدقہ بلا نو کھا جاندے مولی صدقہ نو کھا جاندے یہ میں آگے نا کوئی لوگ اس وقت نہیں لیندے بھے وہ سمجھ دیں کہ صدقے دیمج کوئی بلا آئے ضروری میرا مقصد حسام وڑ نہیں اور مولادی قصہ میں قدی میں سوچی نہیں کہ میں حسام وڑ نہیں میرا مقصد ہے تھوڑے تک گل پہنچا ہوئے صدقہ جیڑی چیز بلا ما دور کرے ضروری تھا نہیں کہ خود بلا ہوئے چلو چھوڑی جیے مثال لینا بھے قرآن کریم دی صورت پڑھا نا لکھ دور ہوئے نا بولو یعنی تسان صورت کو چھوڑو صرف بسم اللہ تے تسان فوائد میں بسم اللہ تے مجلسہ کئی پڑی ہیں تھوڑے حوالے شاید تھوڑے ذہنی شوزے بسم اللہ میرے مولا پہ فرمائے دیں جیڑا بندہ بسم اللہ پڑھ کے سواری تے باوے میں امام زامین حادثہ نہ ہو سی اندھی وجہ کیا ہے چلو عمل دیں دا پیام کہ ایک دن اچھ کم اچھ کم انی دفعہ بسم اللہ پڑھو انیس مرتبہ بولو بسم اللہ پڑھو تصویح پڑھ چھوڑو تو کیا بات ہے دیلی تصویح پڑھو بسم اللہ دی اس دی وجہ اے ہے کہ جہنم دے فرشتے انی اندھے جہنم دے فرشتہ دی غزا بسم اللہ میرے معلوم فرمائے صبح صبح انہ دی غزا انہ قمل ویسی سارا دن حق سانو سی محفوظ لاسے تو جو ہے جی بسم اللہ ایجیڑا عمل کرنے لکھین دے شاید منڈیا لندہ نا لکھین دے ہوئے لکھین دے بغا ہر کہن دے لکھین دے جی تاہی کوئی ہے دو فرشتے ہیں وہ ہر کہن دے سیرین بھامے ہو سکھ ہے تے بھامے ہو انگریز ہے تے بھامے ہو مسلمانے جو بھی ہے دو فرشتے ہیں لکھ دے یہ لکھ دے نیکی ہیں یہ لکھ دے برہی ہیں یہ فرشتے جو لے ہیں توجہو بھئی تو میرے پاس نہیں میک رہا یہ نیکی ہیں لکھ دے یہ فرشتے روزان ڈیوٹی تبدیل کل دو ہور آج دو ہور صبح دو ہور پھر سو دو ہور جیا جیا اللہ سے فرشتہ دے ڈیوٹی تبدیل کیوں مالک فرمین دے تو میری مخلوق میں تیرا خالق میں تک بڑھے تو میں کو پیارے فرشتہ دی ڈیوٹی ہی وقت تبدیل کرے نہ تیرے گناہ میں فرشتہ تو چھپے نہ کتنا پیارے تو تو کتنا پیارے اللہ لو کہیں دے بندے بسائیں دے یعنی اللہ نہ مقابل ہے بندہ دا تو جو ہے جس بندے دے نگاہ میرے پاس ہے شاہلہ یہ عادت کہیں کو نہ ہوئے کہیں دے ویک پوائنٹ تلاش کرنے بھی لیکن کئی کی بندوں کو بری عادت ہون دی ہے وہ پوائنٹ نوٹ کرنے ہائے وہ سارے چودہ ہیں جنہ دے کولوں ہارے گلد جواب ہے مولا کو پچھو گئے مولا یہ جنہی لوگ لوگان دے عیب تلاش کر کے دسین دن انہوں دی بارے دسو ہجتے خدا فرمین دن جنہا خود عیب دار ہووے لوگان دے عیب تلاش کرنے تو جو ہے عرشہ لکھیں دی یہ صدقہ نہیں لکھیں دا میں بہت جتا نہ ہم بڑھن دا پیا صدقہ لکھیں دا فرشتہ ہیند لکھیں تو جو صدقہ لکھیں دا نہیں مولا عمل نہیں مولا فرمین بہت بڑا عمل ہے پھر ہر بات لکھیں دی صدقہ کیوں نے لکھیں دا آخری بندے تک ہجتے خدا پہ فرمین دن میں امام پیادا جو صدقہ ہوتا ہے وہ ڈریکٹ دست خدا پہ جاتا ہے صدقہ صدقہ اللہ دے ہاتھتے ہیں جیڑے بندے صدقہ گھنن تو گھبران دے میں آکے قرآن دی صورت پڑھنا نا لکھ دور تھی ونن مطینہ مقصد ہے قرآن کو گھر نہ رکھو چلو اللہ دی کلامیں ہی دی مثال بندے کو جتنی ٹینشنیں پریشانی ہیں سر کو دردیں دیسپرین دی دو گولی کھاؤن طبیعت فریش ہوئیں دیئے یہ گولی ہے یہ تکلیفہ نو دور کریں دیئے گھر نہ رکھیا کرے منحوس ہوں دیئے میں اپنی ٹھیٹس ریکی سلیس لفظہ نال اتنی سمجھا سکتا کہ جیڑا صدقہ ہے صدقہ یہ صدقہ ہے جسنو اللہ انج لیند ہے ڈریکٹ دست خدا پہ جاتا ہے تہاں تھی انج ہوئیتے ہیں ہم دے کہ انج دے نہیں ہم دا کوئی کاشے لینی ہوئیتے ہیں انج ہی ہاتھ کرنا ملنے تہاں ہاتھ دیو تے انج یہ صدقہ صدقہ تہاں اللہ انج لیند ہے تو کیوں نہیں لیند ہے بڑی بات بڑی بات کیا بات ہے لیکن صدقہ حقدار کو ڈتا کرو جی جیڑا حقدار ہو ہوں دے یہ اندیں کل کوئیش ہے نہیں غریب ہے بولو جیہا دیسے تا سواب ہے لیکن حقدار تا سوابت میں سے توجہ ہے صدقہ دیو اپنے دن دا آغاو صدقے تو کرو تکلیف آن دور صدقہ دیونا چاہیے بولو ہون میں ہی آرد کرنا چاہنا صدقہ کہیں دا دیونا چاہیے اگر ذہن بلان دے ہن بسم اللہ اگر تھکے بیچو کوئی نرازگی نہیں مطمئن بیچو تمہیں جملہ پہ لینا بہت بڑا صدقہ امام زمانہ دے صدقہ دے صدقہ دیتا کر جی مولد دے صدقہ دیتا کر صدقہ دے سردار صدقہ میرے باہر میں آتا دے صدقہ چلو میں انج نہیں میں میرے بھائی میں نے کوئی ایک کہندہ نہ آویا تھا میں چاہوں وہاں میں کوئی آندھا نہیں پیا تو میں کوئی آندھا نہیں سچی گالے بندہ مضمون پکا ہوئے جا نہ پکا ہوئے برحال بھائی بیٹھیں جی بھائی بیٹھیں جی یہ میری خیر خی کر سکتے ہیں میرے انہوں نے پیار ہے میں انہوں نے خیر خی کرائیں یہ میری لیکن یہ اپنے تھانے دی حد تک کر سکتے ہیں بولو جی تھے تھانے دی حد موق گئیں انہوں نے ہیلپ ختم اگلا ایسو چو پتہ نین دا واقعے ہوئے نہیں اس آبڑی مرضی کرنی ہے تھانے دا وڈاف سر تھانے دی حد تک خیر خیر تیسیل دا وڈاف سر تیسیل دی حد تک خیر خی زلے دا وڈاف سر زلے دی حد تک خیر خی وزیرِ آلہ ہے صوبے دی حد تک ملک دا وڈا بندہ صدر ہے ملک دی حد تک تو ہوں دا خیر خوا ملک دی حد تک او تیرہ خیر خواہ سی امام زمانہ دا صدقہ دے میں تیرے رزق دے وارس تیرے جان دے وارس تیرے بچہ دے وارس تیری موت دیوارد تیری قبر دیوارد مولت ہونی زندگی کرے بھائی کئی بندے بیچ کابڑے بیٹھے ہوگی توجہ ہے او زاکر بھی پاگلے جڑاکے میں سارے پسند کرے تی او مومنی پاگلے جڑاکے میں سارے میری مرضی تے پڑے پتہ نہیں کون کو اندھی پسند ہے لیکن میں کسے دی پسند کر دی نہیں پڑی مضمون مسائب تبانیان دا حکم اندھے تعمیل کرنی لیکن ای جڑے میں تقریر کر رہی یا میری کیڑی تقریر میں تو زاکران لوڑی پڑھا نا لنجی میسیج دیندار مومنی ماشاءاللہ عمل جو کریں دن میرا ہاتھ بڑھنے ضروری نہیں کہ مولوی دیوے ضرورت دی چیز جیندر کل یہ لو ہاں ہاں جے بیسولا صدقہ امام زمانہ در ایونا چاہی یہ تھا ہی میں توجہ ایسے صدقہ امام زمانہ مولا صدقہ جو دیوان میری اکل تا پیسے کوئی نہیں جگہ ہے بھائی تھوڑے جن جگہ ہے مولا میری اکل پیسے کوئی نہیں تے صدقہ کی میں دیوان مولا فرمائے پیسے کوئی نہیں روٹی ہے جڑے چھپے ہو چھپ رہا ہو جڑے بھولے لے پائے ہو مولا روٹی صرف اپنے جوگی مولا فرمائے تے بات اپنے جوگی تو ماللہ تنینہ بنڑنی مولا پھر کیا کرے مولا فرمائے شام دے ٹائم روٹی تیار کر کے اپنے بیٹے دے گئے رکھ خاصی بیٹا صدقہ لکھیج ویسے مہمان آگئے ہیں خرچت ہوئے پیئے نیت کر مہمان نہ دے گئے رکھ صدقہ امام زمانہ دا خاصی مہمان صدقہ لکھیجئے سے امتید صدقہ سید نہیں کہا سکتا سید صدقہ ہر کوئی کھا سکتا ہے جیندہ صدقہ ہر کوئی کھا سکتا ہوئے انہوں سید آدھیں کوئی جرہ تلمال بھی ہے جوڑا سید صدقہ حلال لکھے سید صدقہ سید گھن سکتا ہے امتی صدقہ سید کسے نو پھولکڑے ہوئے کوئی چار پیسے مل ہوئے ہیں نہ ہو سکتا لکھیجئے کوئی پتہ نہیں بہرحال حرام ہے امتید صدقہ سید تے منڈی آلے میں بلکل ایس تاہیم ہستے آپ پیادا جو تھوڑے تک میڈا میسید پہنچے لفظ میرے ضائع نتیویں امتید صدقہ سید تے یہ تو ثابت ہویا کہ غزادہ فرقے بولو غزادہ جنہ غزادہ فرقے انسان من رشتیاں بکیوں نہیں بتا نہیں کہیں گی دے جملہ میں کو نہیں بتا کہیں وصول کی دے جملہ میں نہیں جانتا جنہ غزادہ فرق بکن دا اندر رشتہیں فرقے بولو دیکھو اج جنہیں نہیں سمجھے یہ تو والا جملہ میں ایو پیادا آپ بچ جب بچ سکتے ہیں خود بچ جنہیں غزادہ فرقوں دا رشتہیں جی فرقے جس بندے دلیگا ہمارے پاسے خاصی مہمان صدقہ لکھیج ویسی پتر کو کھمامیں دھیاں کو کھمامیں مہمان کو کھمامیں صدقہ لکھیج ویسی انہوں کو چھوڑو تیرے اپنے سامنے روٹی آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم صدقہ امام زمانہ دا خاصی خود صدقہ لکھیج ویسی خاصی خود صدقہ لکھیج ویسی جب بندے میری گل سنو دے پہنے ہن میں عرض کرنا چاہنا کہ مولا تے نا تے صدقہ ڈیوڑنے ہیک روپیہ انہوں نے کتنا فیدے ایک روپیہ دے حساب میں دے سہنا اگوں حساب آج دے دوری چھیک روپیہ دے کوئی نہیں دیندہ تے فقیر گھندا ہی نہیں پانچ داہی نہیں گھندا کرنسی جو ڈوم تھی ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ امتی دا صدقہ سید سید دا صدقہ ہر کوئی صرف امتی نے میں سید دا میرے صدقہ ہر کوئی کہا سکتے تو میں جی سید ہی نہ ہوئے تے وہ امام زمانہ ہوئے پھر تے بات ہی ہر کین کوئی سکتے ہیں ہن میں عرض کرنا چاہنا کہ ہیک روپیہ دا ثواب کتنے امام زمانہ دے صدقہ ہیک روپیہ فرمانِ معصوم دے مطابق عرض پہ کرنے مولا پہ فرمینن ٹردے پھردے فقیر کو ٹھیک کونسی اتمان کو اگر صدقہ دا ہیک روپیہ دے سے ہیک دے بدلے دس مل سے اگر نہیں دے منا نہ کہیں کو تو اندھے کوئی تقریر نہ فرمائی کریں مولا جی اللہ دے نہ آتے تیکو کہے مرے تو ٹھیک ہیں مرے مزدوری کرتوں بدہیں مگدہ تو کوئی شرم نہیں آن دی ہوں مشورہ نہیں آکھا ہوں بیسے آکے ہوں جب ہوا آکے میں میں مشورہ دے ہوتے باتے ہیں ٹھیک ہوا آکے جی اللہ دے نہ آتے جی وہاں کہ تو مزدوری کرتے ہیں نوکے بھئی نہیں دے منا تو اندھا سیر کھانا دی ضرورت کری تو جو ہے چل بھاج بھاج بڑھا تویں تیکھو نہیں رہے دا میں میلو دیکھیں میں بھائی کو لیتہ ہی بندہ بھیجے نا بھائی کیوں نا کو آکھ جمعہ کو نجمل و سنشاہ بھیجے غریبہ ملی مدد کرو آپ ہی دیسیں لوگا کو توقیل بھائی کو بھائی کو نمان کے دیسیں بھائی نجمل حسن شاہ بھیجے مدد کرو یار منبردی قسم نجمل حسن شاہ دے نا دا اتنا حیاء کریں چودہ دے خالق دا نا چاہے جھڑ کر جی بسم جی بسم پھر نجمل حسن شاہ دے نا دا اتنا حیاء چودہ دے خالق دا نا لوے انہوں جھڑ کر دے دن بھائی جم رے بھائی جم ایوے ایک نا کیندہ لے رہے ہیں دیکھو آپ کے کسے بندے دے نا تے مگیے ہوسے اگر کسے بندے دے نا تے مگیے ہی ہے تو انہوں صرف اس اے ہی مگیے ہوسا کہ پھنچ تن پاک دے نا تے تیجہ اللہ دے نا تے کہنا تے یہ صرف یا اللہ یا چوڑن جنہ تے نا تے منگو تے لوگ خالی نہیں گڑھیں دے بھائی جی بسم اللہ تردے پھردے فقیر نا میرے مولا پہ فرمندین اگر ہک روپی ریسو بس بھائی میں کوشش کرنا کلوز کرنا تردے پھردے فقیر کو ہک روپیہ ایک دے بدلے دس صحیح فرمندین اوہو ایک روپیہ مازور کو ڈینے ہک دے بدلے ستا میں آکھے جیڑا چوپے ہو چوپی راوے یار جیڑے بولے دے پہو جس انہوں پتہ ہی ہے کہ بولن نل سواب مل دے وہ پھر بھی چوپے تو میں اندر نل متہ تے نہیں دے سکتا فرمندین مازور کنے سے ہک دے بدلے ستے چاچا توجہ ہو ای ہو ہک روپیہ قریبی رشتہ دار کنے سے ہک دے بدلے ست سو جنہ دے ہاتھ بلان دین انہوں پھر جملہ پھر لینا مولا پھر فرمندین اگر ہی ہو ہک روپیہ اپنے والدائیں تے خارج کریں ہک دے بدلے ستیر ہزار نلے مامن والدائیں تے خارج کریں میسیج پہنچے ہیں مالک تو محفوظ رکھے چردے پھر دے فقیر کو ہک دے بدلے مازور کنے سے ہک دے بدلے ستے قریبی رشتہ دار کنے رشتہ دار اندہ حق زیادہ ہے جنہے رشتہ دار اندہ سڑے ودیں میری گل سنائے میں تے اس لیول کے پہنچ گیا میں میں اپنی گل کر رہے میں اس لیول تے ہاں میری اے سوچے میں سوچیں دے نہیں بندوں ہوئے تے زیادتی نہ کرے اور میری آقا دے فرمانے جہیں بندے دے عزت مقامین ہر ویلے ڈکھاں واسطے تیار رہے جو ہے بخت ڈکھن بخت ٹنچن ہے بخت مریشانی ہے چلو ایک جملہ آگے تھوڑے حوالے کریں میں آپ پڑھ کے کتنے دن سوچیں دے رہی کریم اللہ پہ فرمانے دن قرآن کریمی چاہے مالک فرمانے دے یہ تا لوگ اچھے کم کر کے نا تیر میرے کوئی بخت لے لے دن لوگ اچھے اچھے کم کر کے میرے کوئی لوں کیوں کوئی ایسا کم کر دیں میں آ دینا پھر میں ڈیونا پہنچ دیں اچھے کم کر کے لوگ میرے کوئی بخت لے دن ورنہ میں اللہ چاندان ہر کوئی غریب ہو گیا یعنی اللہ دی پسند غربت ہے جیڑی سانو پسند نہیں وہ اللہ نو پسند ہے چودہ نو بھی پسند غربت ہے چودہ نو بھی پسند غربت ہے چودہ نو بھی بنگلے بنائیں تک کسا کتاب چھے بکھا چودہ نو بھی جمع کر کے رکھے تے بکھا چودہ نراز تھی گئے اللہ دے فرمانتے میں اپنے اللہ نو بچا ہونے چاہتا میں تا میری وجہ تو نراز ہو گئے میں اللہ دے کیونکہ اللہ تعالی اس وقت کیا کہ میں تچانا جو سارے غریب ہوں ہیں غریب مولا علی فرمین دن غربت سکون ہے غریب دا سفر تھوڑے غریب دا واجبات تھوڑے غریب دا حساب تھوڑے امام زین الابدین پہ فرمینین ماشر دے میدانیچ امیر کل غریب چالی سال پہلے جنتیچ ویسی تو جہے جی بسم اللہ اچھا رشتہ دار کو لے سفہ ہک دے بدلے سات سو ہک دے بدلے سات سو وہ کیوں کہ رشتہ دار ہے نا تی اللہ کھایا اپنی انحل کر رہا اگر اپنی نو ڈیسے تے ہک دے بدلے تی اللہ تیری اپنی سوچ جھیک نہیں تو آدمیں بھلا کیتے ہیں اپنے رشتہ دار نا تو وہ میرے نا لڑ گئے الٹا ہوں میری مخالفت کر رہے ہیں کوئی بابا رشتہ دار تے نو نہیں آکھے آ بھی میں نو ڈے تے ہک دے بدلے تے نو سات سو ڈے سان وہ ہوں آکھے ہیں تے کو اجھے ہی سمجھ نہیں ہے تو میں سید پیادا صرف اپنی پرفتے نگاہ رکھتے رشتہ دارہ نگاہ رکھتے تے اپنے والدین تے خرج کر رہے ہیں لنبا تے نہیں ہو گیا میں گوڑا ہی میں آن دے پریشانی لگاہ نہیں میں ہی میں کٹ گئے نہ مجموع توجہ ہے بابا جے بسم اللہ والدین تے خرج کر رہے ہیں تے ہک دے بدلے سب تیرہزار امہ پی ہوئی تیرہ انہ دے بدلے میں ہک تقریر تیار کیتے ہیں والدین تے میں گزارش کر رہا نہ لانے قریب ممبر تے بندہ میں ہیک جملہ تھا کوئی دیوانا چاہتے ہیں بسم اللہ میڈا نہیں نا ساتھ اپرے زندگی وفا کرے نہ کرے میں سے ہی تلی چھوڑا ہیٹ یا لیڈمنٹ زیادہ ہوئے سے ٹھیک ہے نا سائے بندے مقابلہ کرے نہ زاکرہ دوسروں لچھو سی میں تھوڑی گال نہیں کریں دا اپنے فیلڈ دی کریں دا پھر زاکرہ دی مقابلہ کریں جی مقابلہ او کریں دے جیڑا بندہ اپنی عزت تے مطمئن نہ ہوئے جیڑا بندہ آکے نہ کوئی زاکرہ تو کھا کرے میں نے فلان دے اٹھو پڑا میں نے دس ہاں پہ زاکری یہ میں سمجھے وچھو شودہ مکہ یہ اٹھو پڑ کے مقام بنے جاؤں میں نے سرکار دے ممبر دے کے سمجھے اٹھے جا پہلے پڑھنا مقام نہیں بندا مقام اس دا ہوندے جن دی کنڈ دے اٹھے ہاتھ چولن دے اے وی میں نے یقین ہے وہ کسے ڈاکو دی کنڈ تے ہاتھ نہیں رکھ دے توجہ ہی انتظار ختم بندے والدین المقابلہ کریں توجہو بھئی ما پیو نال جڑے جوانی وے متھوارے واسطے آدھ پیو ضعیفہ واسطے نہیں جوانہ واسطے توجہو بھئی تحزیب الاسلام ہر گھر دی ضرورت ہے کانوال کتنے تحزیب آل محمد بھی اندھا نہ ہیں انہوں دو چجڑی کتاب لے لو ٹھیک ہے اپنے گھر رکھو تحزیب الاسلامی چھیمہ کا فرمیند ہے جس بندے تھے ما پیو نرازے نماز نہ پڑے قبول کوئی میرے پاس ہموں بڑھا کر نہیں رکھنا چھویں سرکارتیں نراز سے ہونے تھے تھی چھویں سرکارتیں نراز تھی جو تیرے دویں جہان برباد ہوں گئے جس تے ما پیو نرازے نماز نہ پڑے امام پیادر میں پیادر قبول ہی نہیں کیوں پڑھ دے وقت زینہ کر اتنے اوکھے لاؤز تو ساں اتنے آسانی نالتے اتنے سونا کر کے سونا مقابلہ والدین نال تو ساں سونا ہوں سی جی ما پیو دے حق کے انتصار ایک ہو نہیں تو جو بھئی وہ انسانی تیسے نہیں ہے وہ جی میں کرے انہوں کو البچھو نہ لکھوئے نہیں اس سری تے بندے ہیں آدم مقابلہ چلو میں آدھا پہلی گلت ہے کہ والدین نال مقابلہ جوڑ دے نہیں اقل مند کوئی تسا میں کدس ہو کوئی بندہ آج دن تک تسی بیکھے ہے کوئی بیٹا آکھ ہے باپ نو آکھو میرے کو معافی منگے اگر کوئی آکھ سی ہی سی تا جنو آکھ سی میتنے تمیز ہی نہیں بولو مقابلہ نہیں حسنہ نہیں میری گھر سمجھ نہیں ہے ایمیں ہے نا چلو اوہ مقابلہ ہی سہی غیرت کر غیرت کر غیرت کم منز کم وہ مقابلہ تے کر مقابلہ ہی نہیں ہوندے منڈی آلے آؤ کہ جی میں کوئی کرے وہ تو اوہیں کرو ایم مقابلہ ہوندے تیو وہ مقابلہ کر جلنہ تو نامیں کھا سکتا اوہ نہ کھوا ہے ہونہ وہ نہیں کھا سکتے کھوا جگہ تو نامیں ٹر سکتا ہونہ تو کونگلی چنپ کے ٹرن سکھائے ہونہ وہ نہیں ٹر سکتا تون رات دے ہیک وجہ رومن شروع کریں دا ہمیں اور نہم لے دے رات ادھی رات ہے کتنا ٹائم ہے تو نچا کے ڈگ پر کو لے ویندے ہیں ہونہ وہ بیمارے تون چیک کروا ہونہ میں ہون مطمئنہ میں چیرے نظر آلے پہ کہ تُسا میری گلکی نہیں لئیے یہ والدین جنہ دا احسان بندہ نہیں لہا سکتا ایک بند حضور بس آخری گل ایک بند حضور کو آقای سخی میں اپنی والدہ کو مونڈیاں تے چاہ کے کتنے حج پیدل کریں بس میں ماد احکام پورے کی تھی کھنا رحمت قل حسین لنانا بطول دبابا اس بندے دے پاسے لے کیا دیں اوہ جدا تو شکم مادہ ری چہاں میں تے تین انگڑائی کھی دی تے تیری مان و تکلیف ہوئی اجے تے او بدلی ملکتا بسم اللہ دعا فرمینے پر مہتاج اطارف نہیں ان مالک عزت قیمہ رکھے مالک انہوں کو محفوظ رکھے بلکہ مہتا ہر زاکر عزادار وست دعا مگنا مالک حفاظت فرمائے سیدہ دست کا سارے زاکرین وست دعا اور بالخصوص میرے بھائی علامہ علی ناصر کیونکہ یہ جہاں لوگ جڑے ہونے ہیں نا مینٹی وہ تھوڑے ہونے ہیں فیلڈی بندے تو سارے ہونے ہیں ذکر رامنے پڑھی جنہیں ہیں لیکن یہ جہاں بندے انگلیاں تے گنے ہونے ہیں انہوں نے دعا کیتے کرو جڑے بندے ہر مجلسے کوئی نو کوئی چیز میں من تھوڑا حق پڑھنے انہوں نے دعا کیتے ویسے تو سارے ہونے دعا کیتے کرو مولاد مدہ ہیں با میں بند پڑھا نہ رہی ہوئے ہاں بلخصور توجہ ہے بابا ہاں بسم اللہ صدقہ لیتا کرو گل میری یار میں مجلس ساری صدقے تھے پڑی ٹھیک ہے بڑا صدقہ امام زمانہ دا دیونہ چاہیے دے ہر گلے لیتا کرو ٹھیک ہے بکرہ جبہ کرنا ہے تو امام زمانہ دا صدقہ بھئی جڑا لکمہ ہی کھاؤنے امام زمانہ سرکار دا صدقہ بولو صدقے بڑے بڑے لوگ لینے دھیاں لیندی ان پیو ٹھوڑا پے بہنہ لیندی ان بھیرا ٹھوڑا پے ماں لیندی ان پتر ٹھوڑا پے جناب اسمائیل دا صدقہ دنبا خود بچ گئے تھے دنبا زبا ہو گیا اج دن تک مندیا لیوں میں نہیں سنا کسے بہن نے دو پتر صدقہ لیتا بھائی بڑی شمیر واسطہ جی جی بھائی شلہ دنیاوی غمج کدی گھرن نکھو جی جی بس ملہ میں نکھا میں بس ملہ کوئی بھین اپنے دو پتر صدقہ چلے گے وہ صرف حسین دی بھین اے کسے دے سارتوں اے جو پھیرن یہ صدقہ ہوں دے نا پھیرن اس کو سرے کی چاہ دیں وطا ون اس کو دیں وطا ون کیولا جعفر زمان لکھ دیں کہ جنہ اون و محمد جلن آلیہ بی بی آکھیں ایک واری اون واپس آوے ہا امام فرمائے دیں پیار کرنے بی بی آ دینے ایک واری حسین تو وطا گئے میرا شبیر بھائی 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 میں نوکر بھائی میں نوکر کوشش بڑے گی کوشش بڑے گی نہ بچ سگا بہرا جی بسولہ انتظار ختم مالک تھوکم محفظ محفظ زیادہ بڑھ گیاں بانی مجلس میں کوئی حکم لیتا ہے لیکن جی جی بی بی نے اپنی نسل قربان چکی تھی یہ میں کہیں دی بھیڑ نہیں مضمون دا میں کوئی حکم لیتا ہنے لیکن اگر میں ہونو پڑھاں تا لمبا تھی ویسا میرے واجب الہترام ہے بیٹھیں میں اتھاؤں ہی ایک جملہ پڑھنا چاہنا بی بی دے لکھان دا میرا بھائی پڑھ دا بھی بس ہی مباس مالک زلگی کرے ہونا بھی سفر بے خطر ہون ہر مدہ دے مالک محفظ رکھے میں بھی دل چاندے کے بی بی دے لکھ بھیڑی جائیں سواما چاہ میں بھائی پڑھیں مہترام دے حوالے چاہ کریں بھیڑی دعا کریں دیں بھیڑا ماں کو بھیڑا بھیڑنا لنراز بھی ہوئے نا تو بھی دعا ماں کریں اس سے واسطے میرا علمالشیر اپنی اممہ امم البنین کو لاکیا دے اممہ میں نو سمجھ نہیں آن دی یہ آلیہ سین جدہ اپنی بھیڑا نو دعا کریں نا کہ غور لفظانہ کریں دی جدہ میں نو کریں تیغور لفظانہ کریں بی بھی اممت بنینہ دی اوکی میں جدہ حسنین سامنے آمین نا تا آلیہ سینہ دی تو سب ہوں جی وہ اممہ تی جدہ میں سامنے آمین نا تا میرا موچ ہوں کیا دی جے تک تو جی میں جے تک میں جی میں سب کے جی میں نو کروں جی جی میں نو کروں جی بسم اللہ میں نو کروں لکھواری بھئی لکھواری بھئی جی بسم اللہ جی میں نو کر آلیہ سینہ میں کو انہا لفظانہ دعا کریں نا دین جے تک تو جی میں اوک تک میں جی میں جے تک میں جی میں یہ تک تو جی میں جائیں بندے دے نگاہ مرے پاسے یہ میں کسے دی بھیڑ نہیں یہ میں کسے دا بھیڑا نہیں جی میں آلیہ سینہ دا بھیڑا ہے جی نے بندے بھیڑ کر کے رون دے پہو بھیڑا کو بچا منا لی سینہ صدقہ دے منا لی سینہ بسم اللہ کڑیاں پا کے تر پہی میں صدقہ دے منا جی لے بندے ہائے کر کے رون دے پہو کڑیاں پا کے علیہ دی 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 دو پہ چلو تھوڑے دردان دے دریادہ بن جو ترٹ پیئے میں تو کوئی دھیر انتظار نہ کرو میں بالکل وین شروع کرو آ کھڑی دمشک دے بارو علیہ دی 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 رجل میں میری سینہ رنی بی بی ایدی میں نے چار سوالیں انہیں چو حکم انہوں چاہو یا دن کیڑے بی بی ایدی پہلے سوالیں ساکو بازار ننے ہو لاؤ زکھاں چاہو لاؤ زکھاں جدا کے نا ساکو بازار نانے ہو یا دن تیرے پیو دی شہیتے نہیں یا کمالے تھوڑی بھی علیہ دی شہیتے نہیں جی بسم اللہ بی بی ایدی دو جہا سوال چار درہ دو جہا بی ایدی جے ڈیونی ہوں میں نا لٹوں کیوں ہوں بی بی ایدی تری جہا سوال بطیاں مجھا ہو چاہو روشن میں بیچ ساڑھے لاکے دیں گے ہم تو ہی نے ہر غیرت مند پردے دا زیادہ حیاء کرنے چٹے دیہے کو کوئی عورت اتھو نکل کے اس گھارے چاہوے وہ بڑی اوکی اوکی وے ایک پردہ دار نو وے موند ہے اس گلدہ کوئی وے کھے یا نہ وے کھے اس نو وے موند ہے شاید کوئی منو وے کھ ریا ہوگی اگر رات انہوں کتھوں توڑ کے اٹھے جائیں تو مطمئنوں دے کہ میں انہوں ٹور دا کوئی نہیں وے کھرے بولو ہی میں ہیں جس بندے دے لگاہ میرے پاسے ہیں جی بسم اللہ فردہ دار کو غیر دے سامنے ٹوراندہ طریقہ ہی بھول گئے کہ علی دیوت یہ جڑی بابے دے سامنے ہی نہیں چھو سکتی جی بسم اللہ یہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا بی بی ادیو ایسا چوتھتے آخری سوالیں سارے ہتھ کھولو یہ ہتھ نہیں کھل سکتے یہ تھا علی دی دیروں نہیں تو بی بی بابے دے لے جے چاکے اگر اچاریں گلنا نہیں نہیں منندے تو میں نہیں وےندی کیسے دی جولتیں میں لائے بنیوں میں نہیں وہندی جناو بی بی آکھئے نہیں میں رہا ہے بابا میں نہیں وہندی میں نہیں وہندی تو بہی جناو بی بی آکھے چھپ کر گئے ہیں جہو کاتلے چھپ کر گیا جڑے اختیاراتِ آلیہ ویک رہے ہیں وہ سارے چپ کر گئے بی بی آنکہ میں نہیں نیندی سارے چپ کر گئے ایک بھتی جائے زین اللہ کے دین انہیں ایستہ استماع دے قریب ہو کے نا رو کہہ دے اما تو رنہ پوسی بی بی آنکہ میں تو رنہ تک کیا ہوسی آواز آنکہ میں تو سنٹلو شریعت بچ دیئے نین بچ دے پردہ بچ دے آیا بچ دے آواز آنکہ میں نہ تو نہ راز آنکہ میں ہر سے مک دیئے بی بی آنکہ میں تو دیا بی بی نے پہلے قدم چاہے لوجہ تریجہ قدم چاہو کہ بی بی مڑ کے نچے پانی مک گیا خون شروع بی بی آنکہ میں تیری رات کیوں وہے بھئیے رو کہہ دے اماں میں حیرانہ آتوں کی میں چھلو دے اوہ تے کتبے نے چھلر دیڑا نہیں آنکہ بازار جی جی بابا میں نوکر میں دکھ بھری اکھاں جنے بندے آہے کٹ کے رو دے بی بی آنکہ میں نوکر میں چھلو دیاں ایلی دیڈی نے سفر شروع کی تے عورتہ نے پرسا شروع کی تے ہی میں آنکھاں جنے پرسے تے نیرونے کچھیانے لوگی جنے لقصہ تروں دین جو بندہ انہیں اشارہ چکرے جو پرسا مل لائے سارے بطنے لگو زیادہ رو دین اگر تکو سمجھ نہیں آئی تمہیں لقص پتل کے پیادان کئی عورتہ نے پتھر مارے کئی عورتہ نے گرم پانی چھتی ہے کئی عورتہ نے پرانے کپڑا نو آگلا کے بی 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 آنکہ میں میرے بیراد یتیم میرے قریب کرو ماتم نا جی جی لوگا میں نوکر میں لگ جی اس میں لگا میں نوکر گھنجڑے پندے ماتم کر کے روندے پہو مگیا بازارتے آگیا دربار ایدہ سوکا آیا نہیں میرے قل پچھو جو کتنوں سوکا ہے میرے روزائے نڑا پہ دی ہی مانو پہ فرمین ہے فرمین انجڑا بازار مقیتے دربار آئے اور فرمین ہے پتہ نہیں لگ دا میری خودی بھوپی گیری ہے میری چھوٹی بھوپی گیری ہے سغر دی امہ گیری ہے اکبر دی امہ ایو جی مکار ملی جو لباس دے رنگ چہرہ تے خونہ آدی ایز جاد بھوپی آرونہ جی جی بابا میں نوکر میں لکھوڑیا کھا جبر کر کے نہیں جروں مڑاوی تا بین ضرور کرے گیری تالیا آکھڑی آنی جی بکتے آکھڑی ہے گیتا آمان دے لائک نہیں مینا بابا سابر سنشاہ سے پڑھ دے ہوں گے غیر تالیوں جتا بین کو کسنا چاہی دائیو تھا بھیرا کس کے جتا بھیرا کو آمانا چاہی دائیو تھا قتل کیوں قرائی جتنے ماتمی آزادہ رنگے پہو سفیر کو لسیندہ بیٹھے شپیر کو میں ہی واسطے قتل قرائے جو حسین نماز نہیں پڑھ دا جی بابا میں نوکرہ جدہ نماز دھنا میں آئے جا کو ممبر دی کس میں میری سیند مٹی تے بیٹھی ہے میری گل سمجھا ہے جدہیاں کٹر نماز نہیں پڑھ دا اللہ درجات برن کرے بابا سابر سنشاہ سے ایم اوپر دے آئین دھی بن کے بیٹھی ہے پتر بن کے اٹھی ہے روک آدھیے ظالمہ میں علید دھیاں بی بی آدھیے تو آدھیں جو نماز نہیں پڑھ دا بی بی آدھیے میں دساواں خنجر جلدارے کھٹ گئے ہو جی بابا میں لکھواری سنکے جی بابا میں نوکر جی بابا میں نوکر جیڑے بندے پین کر کر ون دے پہو علید دھی دی جیڑی بابے نار کھوڑا بھلے دی ہے مجھے جوان بیٹھے آؤ میں کممبر جی کسا میں جیڑی بابے نار کھوڑا بھلے دی ہے میری سین اٹھی ہے جدید نار بولی ہے میری سین رنی ہے رو لوکے کریا دی ہے مدہ تو سمجھے میں مابا گھو دربار اٹھو بالویسا اے فدہ کتا نہیں میڈے ویر دخونے رون ویسا پچا ہچے بابا میں نوکر میں لکوریا کھا جی بسولا میں نوکر گہرہ تلیو فیرس پڑی ایس فیرس پڑی ایس پردہ بیٹھے نہ شاؤ کون کون کے دن بھنکی ہے علی دی دھی حسین دے حرم علی اکبار دی امان دینا تے دید بھن پہی جزید دی جگر سبھالتے میں تمہلا پیادینا بی بی لیلہ دینا پڑے ایس کتاباں پڑھ کے دیکھو بی بی لیلہ اندی پھپی دی لڑکی ہے جڑے بندے بین کر کروں نے پہو جڑا پھپی دی پیٹھی دینا پڑے اکبار دی امان دینا یاد ہے جلدی کرو علی اکبار دی امان دی رسیاں کھولو چادر سارتے پاؤ انہوں گھر لے جاؤ جڑا گھر دی مہتنامہ ہے بی بی رو رو کہا دیئے میں کو بین نہ ساتھ تو قاتل ہے میڑے ماسلہ دے اکبار دا قدیمہ یا جشار اوہ مناجی جیوہ بنو کرا دیئے میں کو بین نہ ساتھ تو قاتل ہے میڑے ماسلہ دے اکبار دا قدیمہ یا جشار جوہ رو کے کریا دیئے میں کو بین نہ ساتھ تو قاتل ہے میڑے ماسلہ دے یا دے علی بی دھی دونہ ساتھ ایک ازیادی تکلیف کی تھا ہوئی ہے بی بی پاتل کر کے رو کہا دیئے آم موت ویلی میں غجری سے تیرے نال نہ بول نہ سارے محمد تشریف کو قاند بڑی موقعن سیدودہ کریم شہر شہر جگریم سیدودہ کریم سیدودہ کریم سیدودہ کریم سارے محمد تشریف کو ملکہ